اس گملے میں دوستو یہ جو خوبصورت پھول لینا والا پودا لگا ہے اس کا نام ہے عربین جاسمین عربین جاسمین یا پھر موگرہ یہ دونوں ایک ہی فیملی کے پودے ہوتے ہیں اور ان پر جو پھول کلتے ہیں وہ بہت زیادہ خوزبودار پھول کلتے ہیں اس لیے ہم اپنے ٹیرس میں گارڈن میں گھر پہ لگاتے ہیں یہ پودے تو آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہوں آپ کو بتائیں گے اگر آپ کے پاس موگرہ کا پودا ہے یا پھر عربین جاسمین کا پودا ہے تو آپ اس سے کیسے تھریجی کٹنگ کر کے زیادہ پھول لے سکتے ہیں اور کونسا فرڈی لائیار استعمال کرنا چاہیے تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے موگرہ کے پودے یا پھر جاسمین کے پودے سے ایک ساتھ بہت سارے پھول لینا جیسے ہمارے اس پودے پر آ رہے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کمپلیٹ دیکھیں ویڈیو کو آپ بلکل اسکپ لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہم سے جڑنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریش ضرور کر لیں جسے ہی کی حرانہ والا ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں ماؤگرہ کے پودے یا پھر عربین جاسمین کے پودے پر تھریجی کٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے ماؤگرہ یا پھر جاسمین کے پودے پر جو بنجی والی کٹنگ کی جاتی ہے جو سب سے پہلی کٹنگ کی جاتی ہے وہ کپ کرنا چاہیے تو بنجی کی کٹنگ آپ کر سکتے ہیں فروری سے لے کر کے لاشٹ اپریل تک کبھی بھی اس ماؤگرہ کے پودے کی ہم نے بنجی والی کٹنگ یعنی ہارٹ پروننگ جو کی تھی وہ فروری کے لائٹ میں کی تھی فروری کے لائٹ میں آپ پودے کی ہارٹ پروننگ کر سکتے ہیں اس کو آپ بنجی کٹنگ بولیں گے اب جیسے کی بنجی کٹنگ کرنے کے بعد میں ہارٹ پرون کرنے کے بعد میں جو گرانچیس نکلتی ہیں وہ کافی لمبی لمبی ہو جاتی ہیں اور کچھ گرانچیس پر فول نہیں ہوتے ہیں تو آپ ان کی ٹو جی کٹنگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں سے آپ ٹو جی کٹنگ کر دیں چار سے پانچ پتوں کو چھوڑ کے یا پھر آپ زیادہ لمبی کٹنگ بھی کٹ سکتے ہیں موگرہ کے پودوں کی تو اس طریقے سے آپ ٹو جی کٹنگ ہو چکی ہے ٹو جی کٹنگ کرنے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد میں اس طریقے سے فول آنا اسٹارڈ ہو جاتے ہیں ٹو جی کٹنگ کرنے کے بعد میں اس طریقے سے فول آتے رہتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں موگرہ کے یا پھر جاسمن کے پودے پر فول آنا بند ہو جاتے ہیں کیونکہ نئی برانچیز پر ہی فول لگتے ہیں اب ہمیں جرور پڑے گی تھریجی کٹنگ کرنے کی تو فول آنے کے بعد میں جیسے ہی فول جھڑ جائیں اور فول جھڑنے کے بعد میں نیچے کا جو ایڈیا رہ جاتا ہے اس کو آپ کو کٹ کرنا بہت ہی زیادہ جروری ہوتا ہے اس کو ہی تھریجی کٹنگ بولتے ہیں اس کو آپ کٹ کر دیں اور تھریجی کٹنگ ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ اس کو کٹ کریں گے تو نیچے سے جہاں سا پتی والا ایڈیا دیکھ رہے ہیں تو پتی کی جڑ سے نئی برانچیز نکلیں گی اور نئی برانچیز نکلنے کے بعد میں کچھ ہی دنوں کے بعد میں ان پر پھر سے فلورنگ ہی سٹارٹ ہو جائے گی اب دوستو ہم بات کریں گے موگرہ کے پودے کو آپ کو کس طریقے کی مٹی میں لگانا چاہیے تو دوستو آپ موگرہ کے پودے کو سبی طرح کی مٹی میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات کا یہ دھیان رکھنا ہوگا آپ کے پودے کی مٹی ایسے ڈک ہونا چاہیے ایسے ڈک پودے کی مٹی اگر ہوتی ہے تو آپ کے پودے پر پھول آنے کے اور بھی زیادہ چانس ہوتے ہیں ایسے ڈک مٹی بنانے کے لیے آپ بینے گر کا استعمال کر سکتے ہیں اپل بینے گر لے سکتے ہیں یا پھر جامن والا بینے گر بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں موگرہ کے پودے کو آپ کو کیسے جگہ پر رکھنا چاہیے تو دوستو موگرہ کے پودے کو آپ کو پانی دینا چاہیے تو دوستو موگرہ کے پودے کی مٹی کی اوپر کی لیئر ہلکی ڈرائی ہو جائے تب آپ پانی دے سکتے ہیں یا پھر آپ کے موگرہ کے پودے کی مٹی میں ہلکی نمی رہنا چاہیے اوبر وارٹرنگ بلکل نہیں ہونا چاہیے اوبر وارٹرنگ کی وجہ سے آپ کے پودے کی جو برانچے سے ہیں وہ بہت زیادہ تیجی سے لمبی ہوں گی اور آپ کے پودے پر فول آنے کے بہت بھی کم چانس ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ نے جانا بنجی کٹنگ, ٹو جی کٹنگ اور تھری جی کٹنگ کے بارے میں آپ جانیں گے کونسا فرٹی لائجر دینا چاہیے موگرہ کے پودے کو جس سے کی موگرہ کے پودے کی گروت بھی اچھی رہے اور اس پر فول آنے کے چانس بھی زیادہ بنے موگرہ کے پودے کے لیے دوستو آپ کو دو طرح کا فرٹی لائجر استعمال کرنا ہوگا یہ ہے سپر فوسپیٹ سپر فوسپیٹ کے استعمال کرنے سے آپ کے موگرہ کے پودے کی روٹس بہت ہی تیجی سے بڑھنے لگتی ہیں جب روٹس تیجی سے بڑھتی ہیں تو وہ زیادہ کھانا بھی اٹھاتی ہیں زیادہ کھانا اٹھانے کی وجہ سے آپ کے پودے کی نئی نئی برانچے نکلتی ہیں پتیاں زیادہ بنتی ہیں اور کلیاں بھی زیادہ بنتی ہیں تو اس طریقے سے دوستو آپ کو یہ والا فرٹی لائجر استعمال کرنا ہوگا اس کے علاوہ دوسرا جو فرٹی لائجر استعمال کرنا ہے وہ آپ کو برمی کمپوشٹ استعمال کرنا ہے ہمارے پاس یہ برمی کمپوشٹ ہے اگر آپ کے پاس برمی کمپوشٹ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ اچھے سے سڑی گلی گوبر کی خات کا بھی استعمال کر سکتے ہیں برمی کمپوشٹ یا پھر گوبر کی خواد میں ہائی نائٹروجن ہوتا ہے جس سے کہ آپ کے پودے کی پتیاں بلکہ گرین رہتی ہیں اور ہیلتی رہتی ہیں اس عربیان جاسمن کے پودے میں ہم نے لگوچ چار سے پانچ دن پہلے سپر فوسپیٹ کو استعمال کیا تھا اس لئے ہم ابھی سپر فوسپیٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ برمی کمپوشٹ ایٹ کر چکے ہیں برمی کمپوشٹ کو ایٹ کرنے کے بعد میں ہم اچھے سے پانی دیں گے اور پانی دینے کے بعد میں دوستو ہم اس پودے کو ڈیریکٹلی سن لائٹ میں رکھیں گے اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ سپر فوسپیٹ کتنا استعمال کرنا چاہیے یا پھر برمی کمپوشٹ کتنا استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ ہم سے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اب یہاں جاسمن موگرا کے پودے کی بنجی کٹنگ ٹوجی کٹنگ کی یہ جانکاری کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں بیڈیو پسند آنے پر بیڈیو کو لائک کر سکتے ہیں پسند نہیں آتی ہے تو بیڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیڈیو کی جانکاری اچھے ہے تو آپ اس بیڈیو کو اپنے دوستوں اور استعداروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں